بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم کے پرابلم ڈیفرینسیل ایکویشن کے لینیر ڈیفرینسیل ایکویشن بچ کونسٹین کوفیسنٹ جیپٹس سے ہے سال دی تو دی بار فور مینس ٹو دی کیو پلس پائیب دی سکویر مینس ایٹ دی پلس پور وائیز ایکل تو زیرو یہ ایک ڈیفرینسیل ایکویشن جیسے کیا کہا کہ لینیر ہے کیونکہ جو بھی ڈیرویٹیو ہیں یعنی ہاں پر جو ڈیڈی ڈیڈیوڈ کر رہا ہے وہ ڈیفرینسیشن ڈیڈیوڈ کر رہا ہے ایکس کے ریسپیکٹ میں اگر ڈی سکویر ہے تو وہ سیکنڈ آرڈر کے ڈیفرینسیشن کو ڈینیوڈ کر رہا ہے اور ڈی کیو بھائی تو یہ تھرڈ آرڈر کے ڈیفرینسیشن کو ڈیڈیوڈ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ڈی فور ہے تو اس کا مطلب ڈی فور و آئی اور ڈی ایکس فور تو یہاں پر جو ہے ایسا نہیں کہ اس کی پابر ہو تو ڈگری اس کی ہر ایک ٹرم کی ون ہے اس میں جیسے یہ لینئر ہے اور ان کا جو کوفیسینٹ ہے ون مائنس ٹو فائیو مائنس ایٹ فور ہیں یہ کوفیسینٹ کونسٹینٹ ہے تو اس طرح کی پرابلم کو سول کرنے کے لیے ہم اس میں دو بارڈ میں سول کرتے ہیں یعنی کمپلیمنٹی فنکشن اور پرٹیکولر انٹیگل لیکن اگر رائے ہن سائد میں 0 ہے تو پرٹیکولر انٹیگل کی بھی بیلو 0 ہوتی ہے تو only اس پرابلم کو گسال کرنا ہے تو کمپلیمنٹی فنکشن ہی نکالنا ہمارے لیے کافی رہے گا تو کمپلیمنٹی فنکشن کیسے نکالا جاتا ہے اگر آپ کمپلیمنٹی فنکشن نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے بہلے آپ اس دفرینسل ایکویشن کے ایکزلری ایکویشن کو فائند کریں گے تو ڈیفرینسل ایکویشن کے ایکزلری ایکویشن لکھنا ہے تو لکھیں گے its axillary. axillary کا مطلب ہوتا ہے helping یعنی آپ کو solve کرنے کے لیے help کر رہی ہے سہائے its axillary equation لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ y کا جو دی کا فنکشن ہوتا ہے اس میں جہاں پر بھی آپ کو ڈی نجر آ جائے پہاں پر m پٹ کر دیئے تو م کی پابر فور ہو جائے گی مینس ٹو ایم کیو ہو جائے گا پلس فائب ایم سکوائر مینس ایٹ ایم پلس فور از ایکل ٹو زیرو پٹ کر دیں گے تائم میں یہ فور آرڈر کی فور آرڈر کی یہ دیفرنس یہ ایکویشن ہے تو ایم کی فور ویلیوز ہوں گے ان فور ویلیوز کو فائن کرنے کے لیے آپ کو ریمینڈر ثیرم کا یہاں پر یوز کرنا ہوگا تو ریمینڈر ثیرم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لاش والے تم کو دیکھ لیے کونسٹین کو اس کے فیکٹر کیا ہوں گے اس کے پرائیم فیکٹر وان ٹو اور ون ٹو ہی ہوں گے اور اس میں فیکٹر فور ہو سکتا ہے تو ہم اس میں بیلو فٹ کرتے ہیں تب سے پہلے تو پلس ون ہی رپورٹ کرتے ہیں یا پھر اگر اس ایم کی بیلو بلس بان کرنے پر زیرو نہیں آتا تو تو مینس ون بھی رکھ کے دیکھیں گے لیکن پہلے رف پہ ہم یہ کام تو ہم کر لیتے ہیں یہ زیرو کیسے یا ہے جیسے ہوگا ہے کیریسے ہو جائے گا اور ہمین کا کیوں ون ہوتا ہے یہ تو ہوجائے گا اور one کا سکویر ون ہوتا ہے اور ون انٹو فائب فائب ہو جائے گا اور مائنس ایٹ اینٹو ون اور بلاس کا فور ہی کالپلیشن آپ کر لیں گے اور یہاں پا دیکھ رہے ہیں کی فور فائیو نائن نائن اور وان ٹین ٹین بلاس کا ہو گیا اور ایٹ مائنس کا اور مائنس کا تو مائنس کا ٹین ڈیفرنس آگے ڈیفرنس آگے 0 ہے نہیں 0 یہاں سے مل گیا ہے تو پہلے بار میں ہمیں کامیوں بھی مل گئی نہیں تو ہمیں چیک کرنا ہوتا پھر مائنس 1 اور پھر ایم ایس ایکل تو 2 اور مائنس 2 پلس 4 اور مائنس 4 فیلال ہم یہاں پر اپنے یہ پتہ ہو گیا کہ اس کا ایک فیکٹر جو ہے یعنی ایم ایم ایس ایکل تو 1 رکھنے پر یہ اس کا ریمینڈر زیرو آرہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کو دلنا ہے تو ایم مائنس 1 اس جو پولینومیل ہے اس کا ایک فیکٹر کامی مائنس 1 اور دوسرہ فیکٹر کیا ہوگا یہ فائن کرنے کے لیے جیسے دوسرہ کیا ہوگا اس کے فائن کرنے کے لیے ہم 15 کو 3 سے Vurat کرتے ہیں اور دوسرہ فیکٹر بتا ہو جاتا ہے اسے دن کے سے یہ م bell công buat арicle دوسرا فائن کرنے کے لیے ہ tiếpوارے کریں گے یعنی ر رفت قام کسکتے ہیں m4-2m3-5m2-8m4 کو ڈیوائٹ کر دیں گے m-1 سے تو اس کو اس کے ایک کل بنانے کے لیے فرش کو فرش کے ایک کل بنانے کے لیے m3 سے ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں ٹرمز میں اور یہاں پر لکھیں گے تو m4-m3 ہو جائے گا مائنس کرنے پر سائن چینج ہو جائے گا یہ پلس مائنس کینسل ہو جائے گا ان کا ڈیفرنس مائنس m3 ہے پھر باقی جو بچے اوپر ان کو بھی نوٹ کر لیں گے 5m2-8m4 اور اس کو اس کے ایک کل بنانے کے لیے مائنس کی ضرورت ہے اور m کی پابہ 3 ادھر 1 ہے تو 2 کی ضرورت ہے m2 کی ضرورت ہے ادھر کیوب تھا تو مائنس m2 کا ان دونوں ٹرم میں ملٹیپلائی کر کے ہم یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر جب لکھیں گے تو مائنس کا m3 ہو جائے گا اور مائنس مائنس یہ پلس کا ہو جائے گا m2 اور پھر مائنس کرنے پر سائن چینج ہو جائے ان دونوں کا ڈیفرنس 4m2 آ گیا ان کو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی لکھ دیں 8m4 کو اس فرس ٹرم کو اس کے ایک کل بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے 4m کی 4m کا پلس 4m کا انٹو دونوں ٹرم میں کر کے یہاں لکھیں گے آ جائے گا 4m2-4m اور پھر اس کو جب مائنس کریں گے تو سائن چینج ہو جائیں گے اور چینج نیچے والوں کے ہوں گے اور کینسل ہو جائیں گے اور یہ 8 مائنس کا بلس کا 4 ہو گیا ڈیفرنس 4 ٹائمز بچے گا اور بلس کا 4 اب اس کو اس کے ایک کل بنانے کے لیے مائنس 4 کی ہمیں ضرورت ہے تو یہاں پر مائنس 4 کا ملٹیپلائی ان دونوں میں کر کے ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں مائنس کا 4m اور مائنس مائنس بلس کا ہو گیا 4 مائنس کرنے ہو جائے گا تو سائن چینج ہو کے پورا کمپلیٹ لکھنسل ہو کے 0 آنا تھا جو کہ ہم لوگوں کو پہلے ہی ڈیبینڈر 0 آ چکا تھے یہاں پر تو جو قوسنٹ آیا ہے اس قوم یہاں پر نوٹ کر لیں گے یعنی m3 مائنس m2 پلس 4m اور مائنس کے 4 کو اب اس کے فیکٹر کریں گے دیکھیں یہاں کومن ہی نجر آ رہا ہے کومن یعنی فیکٹر کومن لے کے ہی اسے سال کیا جا سکتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم دوبارہ سے اس میں بھی ڈیبینڈر تھے ہم کا یوز کرتے ہیں دوسرے فیکٹر کی بلو کو فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ان دونوں میں سے m2 کومن آ رہا ہے تو m-1 بچ رہا ہے ان دونوں میں 4 کومن لیں گے تو m-1 ہوگا is equal to 0 اور ان دونوں ٹرمز میں ہم m-1 کو جب بہار نکالیں گے m-1 ہمارے پاس یہ پہلے سے m-1 کو بھی یہاں بہار نکال لیا تو اس بچے کا ہمارے پاس m2 plus 4 is equal to 0 تو اب ان تینوں فیکٹر کو ایک ایک کر کے 0 رکھیں گے جب اس کو رکھیں گے تو m-1 ملے گا اور اس کو رکھیں گے پھر بھی m-1 ملے گا تو یہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں اس لئے دونوں سے m کی value 1 من ملے گی چار میں سے 2 value ریپیٹ ہو رہی ہیں اب دیر بیارہ فیکٹر جہاں ہم اس کو 0 کے بارے رکھیں گے m2 plus 4 is equal to 0 تو اسے آسانی سے سال کر سکتے ہیں transpose کریں گے minus 4 ہو جائے گا m کی value find کریں گے square root لگ جائے گا دوسری سائٹ میں لیکن اس کی دو value ہوتی ہیں plus اور minus یعنی minus 4 ہو جائے گا اور یہ جو ہوگا اسے لکھا جا سکتا ہے 4 کو minus 1 into 4 لکھ سکتے ہیں اور minus 1 کا square root جو ہوتا ہے iota یعنی i کے اککل ہوتا ہے اور 4 کا square root یہ 2 کے اککل ہوتا ہے تو m کی یہاں پر یہ دو value مل گئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کے conjugate value ہیں اس طریقے سے m کی چاروں value ہمارے پاس ہیں m کی value یعنی 1 1 ملے جاتے ضرور میں اور پھر اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں plus minus 2i لکھ دیں گے یعنی plus لیں گے 1 value minus بھی لیں گے 2 value m کی 4 value مل گئی ہیں اور m کی value کو دیکھ کے ہم complementary function کے لکھ سکتے ہیں دیکھیں اب repeat ہوتی ہے value تو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے c1 plus c2x اور جو real value ہوتی ہے یعنی 1 ہے یہاں پر e to the power وہ لکھیں گے m کی value اور جو independent variable x multiply کر دیں گے یہ تو ہمارے اس کے corresponding cf کا part ہو گیا اور یہ conjugate far میں ہے اور complex کے بار میں ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھیں c2 تک ہو گیا تو آپ c3 لکھیں گے cos کے بعد i کا coefficient ہے 2 لکھیں گے اس cos کے ساتھ میں اور independent variable جو x multiply کریں گے plus sign لگائیں گے cos کے بعد c4 لکھیں گے اور یہ angle لے گا لیکن sign 2x کر دیں گے تو یہاں تک ہمارا یہ complete ہو جاتا ہے cf particular integral جیسے کی پہلے بتا دیا تھا 0 لیکن نکالتے کیسے باقی سوالوں کے لئے 1 1 میں کر دیتے ہیں جو آپ نے دیفرنس ریلیوکیشن آپ کو دے رکھا تھا اس میں وائی کا دی اور دی کا فنکشن ہوتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں اس میں 1 اپن میں کرتے ہوئے نیچے یعنی دی کی بابر 4 آلانی کے برابر آنی ہے تو آپ ڈائریک بھی 0 کا سکتے ہیں یا پھر نکال کے اس کا جنرل سلویشن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ ہی سلویشن ہے اور جو رائیٹ ہن سائٹ میں ہوتا ہے تو 0 لگ دیں گے اور 0 ہونے کے وجہ سے 0 جب 0 پہ آب ریٹ ہوگا تو ہمارا جو ہے اگلے پیش پرم آگلے سٹیب میں پتکولار انٹی کلی کی بیلو کو 0 لگ دیں گے اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیفرنس الیکی سلویشن ہے کام کمپلیٹ یا نیز سلویشن در جنرل سلویشن جنرل سلویشن آف جنرل گیم 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 دیفرنس الیکی سلویشن is تو y is equal to the complementary function plus a particular integral to complementary function کی فائن کی تی c1 plus c2 x into the power x دیں گے 1 e2 x 2 x 2 or c 3 cos 2 x plus c 4 sin 2 x ٹھیک ہو سکتا آپ کے بک میں یا پھر کہیں اور solution میں یہ complete function اس طریقے سے نہ لکھا ہو اسے لکھنے کے اور بھی دوسرے ڈھنگ ہوتے ہیں تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سروات میں جو ہم نے لکھا تھا اس کو وہاں پر لکھ دیجئے گا c1 plus c2 x اور into e c2 x c3 سکتے ہیں c3 c3 لکھنے بعد کاؤس کے فارم میں لکھ سکتے ہیں 2x 2x ہے تو یہاں لکھ دیں گے بلس c4 لکھ دیں گے یہ complete ہو چکا ڈانکی ویر مچ انڈیٹ ور لسٹنگ میں وائن کرو دعوان الحمدل اللہ رب العالمین